تالیبانی آتنکی جیسے جیسے کابل کے قریب آ رہے ہیں افغانستان میں پسے بھارتیوں کے پرواروں کی چندہ بڑھتی جا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں افغانستان کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں کابل سے صرف پچاس کلومیٹر دور تالیبان پہنچ چکا ہے اور ان میں سے زیادہ پرانتوں کی راجدھانی پر خبزہ کر چکا ہے لہٰذا دنیا بھر کی سرکاریں اپنے ناغریکوں کو لے کر الانٹ ہو گئی ہیں اور بھارت بھی اپنے ناغریکوں کو لے کر الانٹ ہے بھارت سرکار نے افغانستان میں پسے اپنے لوگوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے کابل میں بھارتی دوتاواز نے اپنے ناغریکوں کو ترنت افغانستان چھوڑنے کو کہا ہے بھارتی ناغریکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارت لوٹنے کے لیے تتکال یاترہ کی ویوستہ کریں افغانستان میں موجود بھارتی کمپنیوں کو بھی بھارتی کرمچاریوں کو ترنت واپس بھیجنے کی سنا دی گئی ہے طالبان کے قبضے والے علاقے سے تین بھارتی انجینئروں کو بچایا گیا ہے یہ انجینئر ایک ڈیم پروجیکٹ سائٹ پر کام کر رہے تھے جہاں سے انہیں ائر لفٹ کر کے سرکشستان تک پہنچایا گیا اس کے ساتھ ہی بھارت نے افغانستان کے مدے پر ایک بار پھر اپنا سٹینڈ صاف کر دیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں تدکال ید ویرام ہونا چاہیے بھارت افغانستان کی سبھی شانتی پہل کا سمرتن کرتا ہے ہندوستان طالبان کے ساتھ چرچہ کو لے کر سبھی دیشوں کے سمپرک میں ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت کابل میں اپنا دوتاواز بند نہیں کرے گا لیکن جیسے جیسے افغانستان کے کئی حصوں میں ہنسہ بڑی ہے کئی پرانتوں اور شہروں میں عام لوگوں کی رہوائی آترہ اور سیوائے بند ہو رہی ہیں امریکہ، کیننڈا، برٹن جیسے دیش بھی اپنے ناغرکوں کی سرکشہ کو لے کر پریشان ہیں امریکی کابل میں دوتاواز سے اپنے کرمچاریوں کو نکالنے کے لیے تین ہزار کمانڈو بھیج رہا ہے برٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنے ناغرکوں کو نکالنے کے لیے چھے سو پیرا ٹوپر کمانڈو کی ٹیم بھیج رہا ہے کیننہ بھی اپنے ناغرکوں کو نکالنے کے لیے سپیشل آپریشن کمانڈو ٹیم بھیج رہا ہے یہ سنکیت ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے افغانستان میں پور تالیبان راج کی آہد زور سے سنائی دینے لگی ہے اشرف گنی کی سرکار نے سرینڈر کے سنکیت دیئے ہیں خبر ہے کہ وہ کبھی بھی استیفہ دے سکتے ہیں ان سب کے بیچ تالیبان کا قبضہ لگاتار بڑھ رہا ہے تالیبان نے چوتیس میں سے انیس پرانتوں کی راجدانی پر قبضہ کر لیا ہے اور قبضے کی اس لڑائی میں کتنا قتلیام ہو رہا ہے اس رپورٹ میں دیکھیں گرجتی مسائلیں، تباہی برباتے راکٹ، بے حساب قتلیام تصویریں ایسی کہ دیوارے تک چھلنی ہیں گھر مکان آشیانیں بارودی دھماکوں سے کھنڈھر ہو گئے ہیں افغانستان کے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کی زندگی جہنم سے بتر ہو گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ چند دنوں میں کابل کی ستہ پر تالیبان کابض ہونے والا ہے کابل کے پتن کا کاؤنڈاؤن ہر گھنٹے تیز ہوتا جا رہا ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ ہے افغانستان کے 19 بڑے شہروں اور پرانتوں کی رازدھانی پر تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے یہ شہر ہیں بدکشا، بگلان، گجنی، کاندھار، ہیلمند، نمروض، فرا، ہیرات، گھورن، بڑگس، سرے پل، جوجان، سمنگن، کندوج، تخل، جابل، اروجگاں، لوگار اور گردیج کاندھار، کندوج، لشکرگاہ کے ساتھ ہی، ہیرات اور گجنی کا بھی تالیبان کے قبضے میں جانا افغانی پوجھ اور گنی سرکار کے لیے سب کچھ لٹ جانے جیسا ہے اب صرف بڑے شہروں میں رازدھانی کابل ہی تالیبان سے بچی ہوئی ہے مطلب کابل سے تالیبان کی دوری صرف اور صرف چند گھنٹے کی ہے کابل کے کلے پر قبضے کے لیے آگے بڑھ رہے آکرمن کاری تالیبان کا پڑھاو ہے یہ شہر جو تالیبانیوں کی مدھی میں آ چکا ہے یہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں تالیبان کے قبضے میں آئے سب سے نئے سوبے میں سے ایک ہے جہاں سینہ سرینڈر کر چکی ہے گورنر ہاؤس پر تالیبانیوں کا قبضہ ہو چکا ہے پولیس ہیڈکوارٹر اب آتنکیوں کے ادھین ہے سنک پر کتاروں میں کھڑی سینہ کی گاڑیاں گلیوں میں بکھرے پڑے پوٹ آرمی کی وردی اور ہتھیار کے بیچ کھڑے تالیبان کے بندوق دھاری دہشتگر یہ گجنی میں سینہ کے جوانوں کا تالیبان کے سامنے سرینڈر کا پرمان ہے بتایا جا رہا ہے کہ بندوق دھاریوں کے در سے جوان بھاگ گئے اور پھر تالیبانی گجنی کے گورنر کی دہری پر جا کر پیٹ گئے بندوق کے لہرائیں آسمانی پائرنگ کی گجنی کے گورنر ہاؤس پر گولے دھا گئے گورنر نے تالیبان کے سامنے سرینڈر کر دیا جس کے بعد تالیبانی آتنکیوں نے گورنر کو نکلنے کا راستہ دے دیا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی افغانی فوج نے گورنر کو گرفتار کر لیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہفتے بھر میں تالیبان کتنا طاقتور ہو چکا ہے حالات یہ ہیں کہ افغان آمی کئی جگہ بینہ لڑے ہی تالیبان کے سامنے سرینڈر کر رہی ہے گجنی میں بھی یہی ہوا کاندھار اور ہیرات میں بھی یہی ہوا پہلے کاندھار کا ویڈیو دیکھیں کاندھار پر تالیبان کے قبضے کے ساتھ ہی افغانی سینہ مورچہ چھوڑ کر بھاگ دے اور جب تالیبانی کاندھار شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کچھ اس طرح جشن منایا تالیبانیوں کے سواگت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عام افغانی جھٹ گئے بازار میں لوگوں کی بھیڑ جھٹ گئی اور ایک ایک گاڑیوں پر سیکڑوں لوگ چڑھ گئے تالیبانیوں نے کاندھار کے گورنر دفتر پر بھی قبضہ کر لیا یہ ویڈیو اسی دفتر کا ہے گورنر آفیس کے سارے کرمچاری پہلے ہی جان بچا کر بھاگ چکے ہیں اب یہاں کے ہر کمرے پر تالیبان کا راز ہے یقیناً اس کے ساتھ ہی کابل کا فیصلہ تیہ ہو چکا ہے کیونکہ بھگولک اور راجنیتک دونوں روپ سے گجنی اور کاندھار شہر افغانستان کے لیے اہم رول ادا کرتا ہے یہ شہر کابل کاندھار ہائیوے پر ہے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی افغانی حکومت ہار مان سکتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ اور ہے افغانستان کا یہ بگرام ایئر بیس جو تالیبان کے خلاف لڑائی میں امریکی سینہ اور افغانی فوج کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا اب اس پر تالیبان کا کب جا ہے یہاں رکھے گئے کئی ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر سے جڑے سازو سامان سب پر اب تالیبانیوں کی دخل ہے تالیبانی لڑا کے اس ایئر بیس کے چپے چپے پر راج کر رہے ہیں تالیبان نے بگرام ایئر بیس سے ہی امریکی ڈرون کو بھی اپنے کبزے میں لیا ہے جسے اب وہ اپنے سرکشت ٹھکانوں کی طرف لے گئے ہیں یہ وہی ڈرون ہیں جس کے دم پر امریکی سینہ تالیبانیوں کو نشانہ بناتی ہے افغانی فوج کی ہار کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہیرات بھی افغان سرکار کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ہیرات میں تالیبان کے خلاف لڑنے والے عام افغانی لڑا کے بھی اب سرنڈر کرنے لگے ہیں افغانستان کے ہیرات پرانت کے پر گورنر رہے اسماعیل خان بھی اس وقت تالیبان کے قبزے میں ہیں وہ تالیبان کے خلاف لڑنے والے پرمکھ لوگوں میں شامل تھے لیکن اب انہوں نے تالیبان کے آگے سرنڈر کر دیا ہے اسماعیل خان نے بینا جنگ لڑے ہی سرنڈر کیا ان کے علاوہ کابل سرکار میں اپ گرہ منتری رحمان اور ہیرات پرشاسن کے پرمکھ اور زفر کور کے پرمکھ کمانڈر خیال نبی احمد جائی ہیرات کے گورنر عبدال سبور کانے اور ناشنل سیکیورٹی ڈریکٹر صحاب صدیقی بھی تالیبان کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں یقیناً تالیبانی راج کی چوہدی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے سینا سرنڈر کرتی جا رہی ہے چنی ہوئی سرکار سکوڑتی جا رہی ہے دیش کے پوروی حصے پر تالیبان نے پوری پکڑ بنا لی ہے سوال اٹھنے لگے ہیں کہ افغان سرکار کب تک کابل پر نینترن رکھ سکے گی کیونکہ ایک کے بعد ایک حصہ سرکار کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے سمبھو ہے افغان سرکار کبھی بھی تالیبان کے سامنے سرنڈر کر سکتی ہے کبھی بھی کابل پر تالیبان کا قبضہ ہو سکتا ہے دنیا سوچ رہی ہے کہ افغانستان میں تالیبان کو قبضہ کرنے میں ابھی کتنا وقت لگے گا لیکن تالیبانی اس سے بھی آگے کی سوچ رہے ہیں وہ پورا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پورے افغانستان پر قبضے کے بعد منتری منڈل کیسا ہوگا آج ہم تالیبان کے منتری منڈل کی پوری لسٹ لے کر آئے ہیں ٹی وی نائن بارتورش جو ایکسکلوزیو جانکاری آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہے اس کے مطابق افغانستان کی تالیبان کیابنٹ میں سب سے پہلا اور بڑا نام ہے یہ دیکھیں آپ ملہ عبدالگنی برادر کا یہ وہی انسان ہے جو کی دو بار چین جا چکا ہے دوہزار انیس میں بھی گیا تھا اور ابھی ابھی وینگی سے ملکہ آیا عبدالگنی برادر افغانستان کے پریسیڈنٹ ہو سکتا وہ تالیبان کا سیس انسطاپک بھی ہے اور افغانستان کے باہر تالیبان کا سب سے بڑا چہرہ بھی اگلا نام ہے ملہ محمد یاکوب کا محمد یاکوب وائس پریسیڈنٹ بن سکتا ہے ملہ محمد یاکوب ملہ عمر کا بیٹا ہے ملہ عمر یاد ہوگا آپ کو اسامہ بن لادن کے ساتھ اور تالیبان کا آپریشن کمانڈر ہے یاکوب کی شروعاتی پڑھائی پاکستان کے کراچی میں ہوئی مطلب اپنے مددگار ملک میں افغانستان میں تالیبانی سرکار میں تیسرے نمبر پر ہوگا حبت اللہ اکھند زادہ جسے پردان منتری بنایا جا سکتا اکھند زادہ تالیبان کی راجنیتی کا سب سے اہم کردار ہے وہ راجنیتی کے ساتھ ساتھ دھارنک اور سینے پروک پی ہے چوتھے نمبر پر ہے سراج الدین حکانی جو ویت منتری بن سکتا ہے تالیبان کے ورش نتاؤں میں سے ایک ہے اور حکانی نیٹورک کا پروک حکانی نیٹورک پاکستان سے جس کا تعلق یاد ہوگا آپ کو پانچوے نمبر پر ہے سہیل شاہین سہیل شاہین کو تالیبان سرکار میں ویدیش منتری کی ذمہ داری مل سکتی ہے یعنی تالیبان نہ صرف قبضے کا پورا پلان بنا چکا ہے بلکہ افغانستان کی نئی سرکار بھی بنا چکا ہے حالانکہ تالیبان کے خلاف ابھی بھی لڑائی جاری ہے لیکن اس میں کتنی دھار بچی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا افغانستان کی ایک لیڈی گورنر نے کیسی جنگ چھیڑی ہے یہ ایک رپورٹ سے سمجھئے افغانستان میں ڈر کا ماحول ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی دہشت بڑھتی جا رہی ہے بندوق اور ہتھیاروں کے دم پر تالیبان کی پکڑ مضبوط ہوگی جا رہی ہے افغان کی سینہ تالیبان کے سامنے قریب قریب گھٹنے ٹیک چکی ہے ایسے حالات میں جب کہیں امید باقی نہیں ہے تالیبان سے مقابلہ کرنے کے لیے محلاؤں کی لیڈی بریگیٹ تیار ہو گئی افغان محلائیں ہاتھ میں ہتھیار لیے کھڑی ہو گئے ان میں سے زیادہ تر کے ہاتھوں میں کلاچنکوف رائیفلے اور افغانستان کا جھنڈا ہے اور انہوں نے تالیبانیوں کو روکنے اور انہیں سیدھی ٹکر دینے کی ٹھانی ہے محلاؤں کی اسی جنگی بریگیٹ کے پیچھے چکٹان کی طرح کھڑی ہے یہ لیڈی گورنر نام ہے گورنر سلیمہ مجاری افغانستان میں قتلہ مجارہے آتنگ کی تالیبان سے لڑنے کے لیے گورنر سلیمہ مجاری نے اپنی ایک فوج بنائی ہے سلیمہ مجاری نے اپنی علاقے میں بڑی فوج کھڑی کی ہے اور وہ افغان نیشنل آرمی کے سمرتھن میں ہی آگے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار اکیلے تالیبان سے نہیں لڑ سکتی اس لیے وہ اپنی سرکار اور سینہ کے ساتھ کھڑی ہے سلیمہ مجاری چارنکت زلے کی محلاؤں گورنر جن سے لوہا لینا تالیبان کے لیے آسان نہیں ہے وہ کس طرح اپنی فوج کو مضبوط کر رہی ہے اس کی بانگین تصویروں سے دیکھنے کو مل رہی ہے ویسے مجاری کی سینہ میں صرف محلائے نہیں ہیں عام افغانی مرد بھی ہیں اور ان کے دم پر ہی وہ تالیبان سے لڑنے کا مادہ رہتی ہے وہ اپنے لڑاکوں کے ساتھ خود مورچے پر جاتی ہے رن نیتی بناتی ہے اور جنگ کے لیے نردیش بھی دیتی ہے سلیمہ کی سینہ میں شامل ہونے کے لیے لوگ زمین اور مویشی بیچ کر ہتھیار خرید رہے ہیں اور پھر جنگ میں شامل ہو رہے ہیں مجاری حاجرہ سمودائے سے آتی ہے اور سمودائے کے زیادہ ترلوک شیعہ جنہیں سننی مسلمانوں والا تالیبان بلکل پسند نہیں کرتا تالیبان اور اسلامی سٹیٹ کی لڑاکے انہیں نشانہ بناتے ہیں لہٰذا تالیبان کو ہرانے کا بھی یہی ایک راستہ ہے عام افغانی کا فیروت جس کا نطرت کو سلیمہ مجاری کر رہی ہے سلیمہ مجاری کی حمد کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے لیکن دنیا کا سب سے شکتی شالی دیش امریکہ تک تالیبان سے بھائی بیت ہے یہاں تک یہ امریکی امریکہ نے تالیبان سے گوہار لگائی ہے کہ اگر وہ راجدانی کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کے دوتاواس کو بخش دیں اور ان پر حملہ نہ کریں یہ حالات بتاتے ہیں کہ جو بھارتی ابھی افغانستان میں پسند ہوئے ہیں ان کے لیے سنکٹ کتنا بڑا ہے یہی بھارت سرکار کے لیے بھی بڑی فکر ہے کہ کیسے سبھی بھارتیوں کو سکوشل باہر نکالا جا سکے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی 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 موسیقی